عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے مرنی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت له حاجتن الى اللہ او الى احد من بینی آدم اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو اللہ کی طرف کہ میں نے آج اللہ سے یہ لینا ہے مانگنا ہے یہ ضرورت ہے میری ایک ضرورت سینکڑا ضرورتیں ہیں متشہر کسی کو بٹھا کے لسٹ بنوائے لسٹیں ختم ہو جائیں گے خشیں ختم نہیں ہوں گے لیکن اب ان سب کو پورا کروانا چاہو اللہ سے یا اللہ کے کسی بندے سے فَلْيَتَوَضَّ وضو کیجئے فَلْيَحْسِنِ الْوضوءَ وضو کو خوبصورت بنائیے سُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَئِن پھر دو رکھتے ہیں پڑھئے سُمَّ لِيُسْنِ عَلَى اللَّهُ پھر اللہ کی تعریف کیجئے وَلِيُصَلِّ عَلَى النَّبِي اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تُرُوت پڑھے سُمَّ لِيَقُل پھر یہ کلمات کہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكِ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكِ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِذْمِ لَا تَدَعْلِي ذَنبًا إِلَّا غَفَرْتَ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ جعبیت ترمزی کی یہ روایت ہے اور ابن ماجہ کی روایت کی یہ الفاظ بھی ہیں سُمَّ يَسْأَلُ مِنْ أَمْرِ الدُنْيَا وَالْآخِرَةَ مَا شَاءَ فَإِنَّهُ يُقَدَّ دنیا کی کوئی چیز مہنگے آخرت کی کوئی چیز مہنگے میں شاید خوش ہو جائے اللہ تلف فوراً اسے عطا کر